مکیب انتری شیوراج سنگھ چوہن بدبار کو زرے کے پرسد تیر تستل بگاج ہماتا پہنچے اور انہوں نے آوازی بودکار یوجنا کا شفارم کرتے ہوئے زرے کے دس ہزار پانچ سو سے زیادہ حتیق رہیوں کو مکان بنانے کے لیے پلوٹ کے پرمار پتر باچے ساتھی ٹکمگڑ اور بلدیو گڑ بلوک کے دو سو ایک گاؤں کے لیے ہی جرد جیون مشن یوجنا کا شفارم کیا ان سبھی گاؤں میں اب نلوں کے مادھم سے گھر کر پانی پہنچایا جائے گا سی ایم شیوراج نے ہیلی پیڈ پر اترتے ہی چاروں اور کھڑی جنتہ کی آبادن کیا اور زلہ پرشاستان ہیلی پیڈ کے پاس ہی ہیتگرہیوں کو آونٹت پلوٹ تیار کیے تھے مکی منتری نے ایک ایک کر لوگوں کو چھہ سو ورگ فٹ پلوٹ کے عدیقار پتر بانٹھے اس دوران سی ایم نے ہیتگرہیوں کے ساتھ ان کے پلوٹ پر بیٹھ کر بھوجن بھی کیا گریب کی ضرورت کیا ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان پڑھائی دبائی اور روجگار کا انتجام آج جمین کا تکڑا دینے کا پریاب بھاگیرات پریاس ہم نے پرارم بھٹی آئے لیکن یہ بھارتی جنتہی پالٹی کی سرکار جو گریبوں کو فریمہ راسن دینے کا کام کر رہی ہے بولو کانگریز نے کبھی فریمہ راسن دیا تھا کیا پیچھے تک پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کانگریز نے دیا تھا کبھی یہ بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار جو فریمہ راسن دینے کا کام کر رہی ہے ہم پلات دے رہے ہیں اور میرے گریب بہن اور بھائیوں ان پلاتوں پہ مکان بنانے کا بھی مہا ابھیان پرارم بھکیا جائے گا خلحان منتری آواز یوجنا مکھ منتری جن آواز یوجنا ہماری کوسس رہے گی ایک ساتھ سب جو مکان نہیں بنا پائی گے کیونکہ پیسے کا پرونڈ کرنا پڑتا ہے لیکن ٹیکمگڑ کے مادھم سے میں پورے پردیس کے گریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر گریب کا پکا مکان بنے گا کوئی جہاں کوئی گھاس فوس کی جھپڑیاں میں نہیں رہے